قیامت میں آپ کو ضرورت کے طور پر وہاں پر لازم آ جائیں آپ نے جانتے اس وجہ سے آپ جب بھی ذکر رسول میں بیٹھا کریں محفل رسول میں بیٹھا کریں اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے بیٹھا کریں تو آپ نے ہوش کو ہمیشہ سمحال کے بیٹھا کریں یہ جو جگہ ہے یہ جگہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے کفتگو کرنے کے لیے مسکرے کرنے کے لیے موبائل چلانے کے لیے آپ کے اٹھک بیٹھک کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ خود سوچیں یہ جو جگہ ہے اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے ہے وہ ایسا ذکر جسے اللہ خود کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قابت آپ کو سپرد کیا ہے کہ تم میرے محبوب کا ذکر کرو تم ذکر کرو گے میرے محبوب کا میں تمہارے ذکر کو سنوں گا اور سنوں گا ہی نہیں بلکہ تم دنیا میں رہ کے میرے محبوب کا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر آسمانوں میں کیا کروں گا تم انسانوں میں بیٹھ کے میرے محبوب کا ذکر کرو گے میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا جناب والا ترہ سوچیں جب اللہ رب العزت آپ کا ذکر کرنے لگے تو آپ کی شان کتنی بلند ہوگی آپ کا اندازہ کتنا الگ ہوگا اتنا ہی نہیں بلکہ معاملہ تو یہاں تک ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں آپ کبھی بھی محفلِ رسول میں آئیں تو اپنے دل میں محبتِ رسول لے کے آئیں آپ لیاقت مہدی کو دیکھنے کے لیے فیاض احمد کو سننے کے لیے یا کسی اور شاعر کو سننے کی نیت سے نہیں بلکہ آپ اس نیت سے آئیں کہ ذکرِ رسول ہے اب چاہے لیاقت مہدی سنائے چاہے کوئی ندیم فیضی سنائے ہم تو وہاں بس یوں ہی جائیں گے کہ ہمیں ذکرِ رسول دودھ دودھ اگر یہ نیت ہے تو آپ کامیاب ہیں لیکن ہاں ایک نیت ضرور لے کے چلا کریں اولادِ رسول کی آمد ہے انشاءاللہ ان کی زیارت کریں گے اور ان سے محبت کا رشتہ جوڑیں گے اور رشتہ ایسا جوڑیں گے کہ میرے آنے کا انشاءات فرماتے ہیں قیامت کے دن دنیا کی ساری رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی چچا بھکیجے کو نہیں پہچانے گا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی کوئی ناپی پوتے کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا ماں مو بھانجے کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا کسی کا کوئی رشتہ سلامت نہ ہوگا لیکن ایک آقا اشاعت فرماتے ہیں سر سر میرے اہلِ بیٹ کا رشتہ ہے جو قیامت میں بھی باقی رہے گا ہم ہم رشتے کی مصبت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا میرے باپ مجھے پہچانے نہ پہچانے مجھے غم نہیں لیکن ہاں تو مجھے حساب بنا دے تاکہ ہم کہہ سکے یا رسول اللہ آپ کی نسلوں کی غلامی ہم نے کی ہے یا رسول اللہ جب ہم نے غلامی کی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا غلام ایسے ہی چھوٹ جائے اشارہ ہوگا جنت آپ کا مقام ہوگا جنت کے ہر طرح سے انشاءاللہ آپ کا بنا ہوا ازاد مدرم توجہ بنا کے رکھیں ایک بات غور سے اے میرے لائے یا تو سنو یا اٹھ کے چلیں جاؤ میں بڑا کمزور مقرر ہوں میرے سامنے سے خسر خسوری دروادوان بلکل چلتا نہیں توجہ رکھو میرے بابو تھوڑی دیر کے لیے زیادہ دیو نہیں میں آپ کا وقت نہیں لوگا بات آپ سنتے چلیں بس انشاءاللہ کچھ جلدی ختم ہوگی ابھی حضرت کو بھی آگے تشریف لے جانا ہے عوام کا اصل میں یہ حال ہوتا ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں آرام اللہ اکبر جناب والا جب سے حضرت تشریف لائے ہیں کبھی اس کے گھر کبھی ان کے گھر کبھی ان کے گھر کبھی ان کے گھر ابھی بستر پہ لیٹے نہیں کوئی مرید ہونے کے لیے پہنچ گیا کوئی دعا کرانے کے لیے پہنچ گیا کوئی تیل بکار آئے کوئی پانی بکار آئے جناب والا لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تو جلسے گاہ میں بیٹھیں حضرت کا انتظار کر رہے ہیں ابھی تک حضرت آئے نہیں لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ حضرت اپنے آرام کو حرام کر کے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خبرگیری کے یہ کہ جس طریقے سے میرے آقا نے دن رات اس قوم کی خدمت کی ہے اگر اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے تو میں بھی اسے کرتا ہوا ہوا رہا ہوں جناب والا امید پوری نہیں ہوتی سمجھ رہے آپ اب یہ الگ پورا معاملہ ہو جائے گا آپ کے آدمی بیان کرے لیکن ذرا سوچیں مجھے بتانا اس وجہ سے پڑتا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو نیت پوری نہیں ہوتی ابھی کئی اور سے تشریف لائے آپ یہاں پہ آئے سفر کر کے ابھی پھر یہاں سے نکلیں گے جا کے ایک جگہ الحمدللہ سارے لوگ بولیں سبحان اللہ ایک جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہاں پہ مسجد کی بنیاد بھی لکھنا ہے حضرت کو جناب والا اسی طریقے سے کل شام کا جلسہ جس کے آگے جلسے سب جگہ جانا پڑتا ہے آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی خدمت کرتے ہیں اور کتنی محبتوں سے آپ کے پاس حاضری دیتے ہیں لہذا ان محبتوں کا احترام کریں محبت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھ جائیں ایک ایک بہت رود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا بولانا محمدین وعلا علیہ وصحابی وازواجی وزرعیاتی بہلی بیت مجمعین صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محترم دروش شریف ضرور پڑھا کریں جب آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دروش شریف تو جلسے کا ایک ذکر ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے دروش شریف ہماری زندگی کا بلکہ میں کہوں ہمارے ایمان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے آپ اگر ضرور پاک نہیں پڑھتے تو جناب والا فرح آپ کا ایمان سلامت رہے اس کی قارئنٹی بہت کم ہے ایمان میں چاشنی چاہیے مسلمان ہونے پر فصل چاہیے ایمان میں لست چاہیے آپ کو عبادتوں میں مزہ چاہیے تو ہر وقت وہ اپنے نبی پر دروش پڑھا کریں جب بھی قدم اٹھے دروش کے ساتھ مسجد جاؤ دروش کے ساتھ مسلے پہ کھڑے ہو دروش کے ساتھ نیت باندھی ہے آپ نے اللہ کے لیے آپ کے دل میں اپنے نبی کی یادیں ہونی چاہیے رکوع اور سجدہ اس لحاظ سے ہو کہ میں رکوع ایسا ہی کھڑا ہوں جیسے میرے نبی نے سندت میں بتایا ہے جناب والا سجدہ ایسا ہو کہ میرے نبی کی سنت ہے آپ جب تشہد پڑھنے بیٹھیں علماء نے یہ بیان فرمایا جب آپ اتحیاب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو جانتے ہیں ایک دو عالم نہیں بلکہ کثیر علماء نے اور علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے اسی بر پر کہ جب کوئی بندہ نماز میں اپنے نبی پہ درو درو دے آج کے معاول میں الحمدللہ سارے لوگ دولے الحمدللہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے ایمان اور رقی دیکھو اللہ تعالیٰ نے پنٹوں کو بھیج کر محفوظ کر لیا الحمدللہ آج آپ صحیح العقیدہ سنی ہیں سچے مسلمان ہیں آپ کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ اہل سنت پر جماعت کا ہے جو عقیدہ عالی حضرت نے سکھایا ہے آج آپ کے سینوں میں جو وہ چراغ جل رہا ہے وہ پنٹ شریف کی بدولت ہے حضور سیدی سرکار سید شاہر شاہر محنتوں کی بدولت ہے جرابے والا ورنہ آپ جب باہر لکھنے تو اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی لیکن سنیے ہمارے مزرگوں کا عقیدہ کیا تھا علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھے نماز میں جب تشہود پڑھے اور تشہود پڑھے جب السلام علیکہ ایوہاں نبی پڑھے تو وہ ایسے ہی نہ پڑھے کہ بس پڑھ دیا بلکہ اپنے دل میں خیال کرے کہ نبی سامنے موجود ہے اور وہ اپنے نبی کو سلام کر رہا ہے زندہ بات ایک سنی کی توجہ یہ بھی چاہیے کہ نبی سامنے موجود ہے اور میں نبی کو سلام کر رہا ہوں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے آخر یہ بات کیوں ہے جناب والا بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا میں نے آپ کو پہلے کہا مرنا ہے آپ کو مجھے بھی مرنا ہے آپ بھی مریں گے سب کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جانچیں کیا ہوگا مرنے کے بعد مرنے کے بعد آپ کو نہلایا جائے گا آپ کو کپنایا جائے گا پھر قبر آپ کی منزل ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا آپ قبر میں ہوں گے اب قبر میں آپ کو ضرورت ہوگی روشنی کی آپ کو ضرورت ہوگی کوئی کوئی سے شمع نظر آجائے کچھ بھی نظر نہ آئے گا لیکن اللہ اکبر جناب والا لہد میں عشق رخے شہشت آگ ریکھ کے چلے اندھیری رات سنی تھی چناک لے کے چلے ارے نبی کا عشق اس سینوں میں بسایا وہ چناک بن جاتا ہے لیکن جناب والا یہاں تو کمال ہی ہو گئے آپ کے ساتھ کہ میرے امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تُو ہے تُو نے نور تیرا سب سرانہ نور کا ارے ہم تو الحمدللہ بکے بھی ہیں تو آلِ وصول کے ہاتھوں پہ بکے ہیں قبر میں جائیں گے کہ الحمدللہ قبر میں نور ہی نور ہوگا روشنی کی روشنی مارے تبیر مارے رسال یا رسول اللہ حضرت یا غادر زندہ زندہ اللہ حضرت محترم اب آپ سمجھے محشن کا میدان ہوگا میرے آدمی کریم علیہ السلام تو تحسیم شاد فرماتے ہی جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب عمل کا ترازو قائم کرے گا میزان قائم ہوگا آپ جب دنیا میں کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں تو جب ترازو پہ کوئی چیز رکھی جاتی ہے اگر اس میں ویٹ زیادہ ہو گیا تو آپ کا پلہ بھاری آ جاتا ہے لیکن جو اللہ میزان قائم کرے گا جو اللہ ترازو قائم کرے گا وہ ترازو ایسا نہیں ہوگا اس میں جو چیز وزن ہوالی ہوگی وہ اوپر کو پلہ اٹھ جائے گا اور جس میں کمی ہوگی وہ پلہ نیچے چلا جائے گا حشر میدان میں اللہ رب العزت قائم کرے گا آپ کے عمل تولے جائیں گے جس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے ہر ایک عمل جتنی بھی نیکی کی ہے سب رکھا جائے گا جتنی بھی برائی کی ہے چاہے اندھیرے میں چھپ کر چاہے لوگوں سے چھپ کر زمانے والوں سے چھپ کر آپ نے چاہے تعالیٰ لگا کے کیا ہو کسی بھی طریقے سے کیا ہو کلامت کے دن کچھ بھی نہیں چھپنا سب ظاہر ہوگا جناب والا علامہ تصدیری رحمد تعالیٰ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں ایک آدمی حاضر کیا جائے گا عمل تولہ گیا فیصلہ یہ ہوگا اسے پکڑو جہنم کی طرف لے جاؤ فرشتے لے جا رہے ہوں گے اب ایسے عالم میں جب کہیں میں کوئی آرو مددگار نہیں کوئی حالیوں اور پرسان حال نہیں جناب والا میرے نبی علیہ صلی اللہ تصدیر آپ کے بارے میں علامہ حسن نزہ علیہ رحمد ازبان اشار فرماتے ہیں کہیں اور اور نبی میرے سرکار کے لپے انہ لہا ہوگا اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے میرے سرکار کا حال ہوگا حضرت مطرم سوچیں میرے سرکار علیہ صلی اللہ تصریم اپنے امتیوں کو تلاش ہوگیا جہنم کی طرف لے جاؤ وہ پلٹ دیکھے گا کوئی آجائے کوئی جنابی والا اس کو فرشتے لیتے جا رہے ہیں اتنے میں کیا دیکھے گا ایک سفید نورانی پوشاچ والے حاضر ہوں گے نورانی چہرہ ہے نورانی کامت ہے نورانی بدن ہے آنے والے نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا ایک کاغس کا سکڑا نکال کر عمل کے ترازو پر رکھا نیکیوں کے پلے میں جیسے ہی کاغس کا سکڑا گیا فورا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا اور اوپر کو اٹھنے لگا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی فرمائے گئے میرے پرشتوں میرے پردے کو واپس لے آؤ جہنم نہیں بلکی جنت ہوگا جنت کا مزدہ ملتا ہوا میرے آنے والا جو آنے والا جو شخص ہے آنے والی جو ذات ہے وہ پلٹ کے جانے لگے گی اللہ مات تستیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ آدمی لپک کے دامن پھٹڑ لے گا اے میرے آنے والے قریب یہ تو بتو آپ نام کیا ہے میں جہنمی ہو رہا تھا آپ نے مجھے جہنم سے نکال کر جنبی بنا دیا آخر بتائیے آپ ہیں کون اور وہ کاغس کا ٹکڑا جو میرے عمل کے ترازو پہ پڑھتے ہی میں جنبی بڑھ گیا آخر وہ کیا تھا غور چھ سنو میرے مسلمان میرے نبی علی سلام تو تسلیم فرمائیں گے اے میرے امتی کیا تُنے مجھے نہیں پہچانا اے میں ہی تیرا نبی ہوں اور چونے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پہ درود بڑھا تھا وہ کاغس کا ٹکڑا وہ درود تھا جو میرے امانت کے طور پہ رکھا ہوا تھا آج تجھے خدا ہوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے تو حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کچھ وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ تم پڑھ کے سو جاؤ تمہاری بیٹی کا حال اللہ رب العزت تمہیں خواب میں بتلا دے گا انشاءاللہ تمہیں کچھ حالات پتا چل جائیں تو وہ عورت کئی وظیفہ پڑھ کے سو گئی اگلے دن آئی حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالی ان کے پاس روتے بلدتے ہوئے حضرت پوچھا کیا ہوا کہنے لگی حضرت بڑا غزب ہو گیا میں نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب بلزت نے اسے تارکول کا کپڑا پہنایا ہے یہ ڈامر جو روڈ پہ بچھایا جاتا ہے اس کو تارکول بولتے تارکول کا کپڑا پہنایا ہے اور آگ میں جلائی جا رہی ہے میری بیٹی حضرت میری بیٹی کے لیے دعا کر دیں امام حسن بسری رضی اللہ تعالی نے اسے تسلی دی دعا کی کچھ دن گزر گئے امام حسن بسری فرماتے ہیں ایک میں نے خواب میں ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا آنے والی لڑکی نے مجھ سے کہا السلام علیکم کیا مجھے آپ نے پہچانا امام حسن بسری کہتے نہیں میں نے پہچانا کی تو نے آئی تھی کہ میرا حال کیا ہے امام حسن بسری نے کہا تیری ماں نے تو یہ بتایا تھا تُو تارکول کے کپڑے کو پہنایا گیا ہے اور تجھے آگ میں جلایا جا رہا ہے تیرا حال تو یہ ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت خوش نظر آ رہی ہے تیرا حال تو بہت 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 لگ رہی تو وہ کہنے لگی ہاں حضرت میرا حال یہی تھا میرے گناہوں کے سبب میرے عمل کی خرابیوں بھی سبب اللہ رب حزت نے مجھے تارکول کا کپڑا پنایا اور مجھے آج میں جلایا جا رہا تھا لیکن ایک دن ہماری قبرستان کے قریب سے ایک اللہ والا گزرا اس نے ہمارے نبی پر درود پاک پڑھا اور پڑھ کے قبرستان کے سارے مردوں کو بخش دیا اللہ نے درود پاک کی برکت سے قبرستان کے سارے مردوں کی مغفرت فرما دی حضرات مہترم میں آپ سبی سے اور مرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب سے یہ اپیل کروں گا آپ اپنے والدین اپنے عیزہ اقربہ ان کو دل میں حاضر لے آئیں اور خصوصیت کے ساتھ عالی جناب غلام جلانی بھائی والد محترمہ کے لیے ایک مردہ درود پاک کسی نیعت سے پڑھ کے بخش دیں اللہ تبارک پتالہ انشاءاللہ کبھ کبھ آئے گا پڑھیں اللہ سلی سیدنا وشفی وحبیب وطبیب وقلوب نبی مولانا محمد وعلى آلہ صحاب وعزواج وزر ویات ویلی بیت وجمعین صلات وسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی حضرات حضور غوث آدم رضی اللہ اللہ کا مہینہ اولاد غوث آدم کی حاضری ہے اور ماباب کی عظمت کے لیے یہ جلسہ منتد ہے تینوں چیزے یہاں پہ جمع ہیں ماباب کی عظمت کی بات آئی تو پہلے ایک بات سنی ماباب ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ اللہ کے رسول علی سلی اپنے زندگی میں جب یاد کرتے اپنے والد کو آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتا آپ نے نماز میں ایک طریقہ دیکھا ہو گا کہ اگر ماباب یہ نہ جانتے ہوں کہ میرا بیٹا نماز کھا ہے اور ما اگر بیٹے کو آواز لگا دے تو بیٹے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ نماز توڑ کے اپنے ماں باپ کو پتا نہیں ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور انہوں نے آواز لگا دی تو اب بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو سوڑے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو کہ ماز پڑھ یہ مسئلہ بنا کہ اللہ کے رسول علی صلی اللہ سلیم ایک دن آپ نے عشاء کی نماز پڑھ مسلمانوں کا ایک جنگ غفیر آپ کے پیچھے سب باندے ہوئے ہار باندے ہوئے جناب والا نماز ادا کر رہا میرے آقا دیکھے دل اشش کر اٹھا کہ کل تک جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا کل تک جو جہالت کی آگ میں جل رہے تھے کل تک جنہیں کھانے پینے کا طریقہ پتہ نہیں تھا کل تک جنہیں حرام و حلال کی تمیز نہیں تھی کل تک جنہیں ماباد کی عظمت پتہ نہیں تھی اللہ کا شکر رہے کہ آج اللہ نے ان بھٹکی ہوئی پیشانیوں کو میرے پسطک سے اور سلام پھیر کر اپنے گھر کے دروازے کی طرف دیکھ رہے لگے اے کاش اگر میری ماں آز زندہ ہوتی اور میری ماں مجھے ایسے دیکھتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوتا اور میری ماں مجھے بھلاتی کہ بیٹا محمد مد میرے پاس آس میں نماز کو توڑ دیتا اور اپنے ماں کی خدمت میں حاضر اللہ حضرت یا رسول اللہ زندہ بات اللہ حضرت مطبع انتازہ لگائیے نبی علیہ السلام آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں ماں کی آواز پر نیت توڑ دیتا اور ماں کی خدمت کے لئے حاضر ہوتا اے نوجوانوں لوگ سوال کرتے ہیں آپ میں باتیں کرتے ہیں شادی ہو گئی بیٹا ہم ماں باپ کو پہچان چاہ نہیں اپنا کھانا پینا الگ ہو گیا آنے والی بہو نے پتہ نہیں کون سا ایسا محبت کا بھوک مارا بیٹا ماں باپ کی سنتا ہی نہیں ہے جس ماں نے جس کا مرتبہ پیٹ پہ سوار کر کر کے اس کو حج کرایا ہر ایک مرات ہر ایک رکن کو ادا کرایا یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا تو میرے آدم فرماتے ہیں کہ تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت جو جو جھلا جھت کا درد کا محسوس کیا تھا ابھی تُو نے تو اس کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے جناب والا لیکن آپ میں لوگوں کے معاملات الگ ہو جاتے ہیں ایک بات یاد رکھئے ماں باب سے الگ ہو نہ ماں باب کی ناراض کی جدائی آپ کے ایمان کو چھین سکتی ہے مرد وقت آپ کو کلمہ نصیب نہیں میرے نبی کی حدیث پاک جناب والا آپ تو پتہ نہیں اللہ رحم فرمائے پھر بھی میں ایک اس میں زند بکتا ہوں ہر مسلمان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے کہ آپ نماز کی پابندی کرتے ہوگے لیکن افسوس ہوتا ہے جناب والا جمعہ کے دن دن مزد بھری نظر آئے اور اس کے اگلے ہی پل پل اسر کی نماز جو فرض نماز ہے اس میں مسلمان غائب نظر آئے جناب والا آپ کے اوپر ہر نماز فرض ہے جو بھی اللہ نے فرائض رکھے ہیں ان کی پابندی کیا کریں تو بہت آپ نماز پڑھتے ہیں پہنے مانا آپ روزہ لگتے ہیں لیکن آپ سنی لیجئے آپ کی محبت کہاں پہ کھڑی ہے آپ اس واقعے سے تولنے کی کوش ہمارا معاملہ یہ میں اگر کہوں آپ سے پوچھو آپ آشی کے رسول ہیں سب کہیں الحمدلللہ ہم ہیں ویسے بھی ایسے سوالات جلسوں میں نہیں پوچھنا چاہے لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کہ بتاؤ کہ آشی کے رسول ہو یعنی کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو آشی کے رسول نہیں یہ سب مسلمان ہیں سب آشی کے رسول ہیں لیکن آپ پہ ہیں یہ اندازہ لگانے کی ضرور ہے جناب والا آپ تندرست ہیں آپ پوڑے نہیں ہیں شریعت کے ایک مسئلہ شریعت میں ایک مسئلہ ہے شیخ فانی شیخ فانی کسے کہتے ہیں ذرا سنی ایک ایسا آدمی جو اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اگر وہ روزہ رہے گا تو مر جائے گا تو اس کو شریعت میں کہتے ہیں شیخ فانی ایسا آدمی روزہ نہ رہے شریعت نے کہا ایسا آدمی جو روزہ رہے گا تو مر جائے گا شیخ فانی شریعت نے کہا وہ روزہ نہ رہے اب جناب والا اب اندازہ لگائیے آپ آشی کے رسول ہیں یہ دعویٰ ہے ہم سب کا لیکن ایک آشی کے رسول جسے آپ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں ساری دنیا میں آج جسے آلہ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے آج یہ مقام یہ برتبہ ان کو کیسے ملا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے عشق کو آپ تولنے کی کوشش کریں آلہ حضرت عظیم البرکر جانتے ہیں آلہ حضرت کا رسال کب ہوا آلہ حضرت کب انتقال کی کس سن میں پتا کا عرص بھی کرتے ہیں لیکن بزرگوں کی تعلیمات کی کیا تھی اس سے کوئی خبر نہیں بزرگ کون تھے کب پیدا ہوئے ان کے ماں باپ کون تھے ان کے کیا کار نام تھے ان کے کیا کردار تھے کوئی مطلب نہیں جناب والا آلہ حضرت عظیم البرکر آپ کا وسال ہوا انیس سو اکیس مہینے میں پڑا گرمی کے مہینے میں ایک ایک جملہ غور سے سنیے گرمی کا مہینہ اور بریلی شریف کی گرمی بھی مئی کے مہینے سخت پڑتی ہے حالت تماہ ہو جائے جناب والا ایسی سخت گرمی آپ بیمار ہیں مریض ہیں پیٹ کے مرض سے آپ ہمیشہ اس میں لگے رہے آپ کے تکلیف رہا کرتی تھی اس کے علامہ کمزوری ہوتے ہوتے آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ علامہ ملہ زفر الدین بحاری رحمت اللہ حضرت نے کہا حضرت سے حضور آپ تو بڑے بلڑے ہو گئے ہیں اس سال رمضان کا روزہ آپ نہ رہے تو ذرا غور روزہ رہیں گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے یقینا اگر میں بریلی میں رہ کے روزہ رہوں گا تو میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا شیخ فانی کے حکم ہوں لیکن اگر میں نینی تال کے پہاڑوں پہ چلا جاؤ تو نینی تال میں تھنڈی رہتی ہے اور ورہ میں روزہ رہ لوں گا تو میں شیخ فانی نہیں رہ گا میں اپنے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا میں اپنے رسول کی سندق نہیں چھوڑ سکتا مجھے نینی تال میں رہ کے رمضان کے روزے رہوں گا زمانہ شاہد ہے ایک اللہ کا عاشق ایک اللہ کے حسول کا عاشق اللہ کو چاہنے والا اللہ کی شریعت ماننے والا جناب ایسے عالم میں جب بیماری رکھر کیا ہوا ہے آپ نینی تال کے پہاڑوں پہ جاتے ہیں اور جا کر مکمل رمضان کے روزے رکھتے اور ہمارا کیا حال ہے نوجوان جیب میں ٹیملک لے گھومتا ہے کہ میں بیمار ہوں مجھے تر تر کے علاج کرانے پڑ رہے جناب والا سب حشر میں کھل جائے گا کون کے اس کے لادے سے رہتا تھا کیا کرتا تھا بہران میں یہ بیان کر رہا تھا آپ آشق رسول ہیں تو اپنے نبی کی سنت کو ادا کریں آپ کہا نماز پڑھتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن ذرا سنئے جناب والا اللہ کے رسول علی اسلام کے پیچھے ایک صحابی نماز پڑھتے اللہ کے رسول علی اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے آپ کے حلقے ذکر میں بیٹھنے والے روزانہ نبی کی باتیں سننے والے آخری وقت ہے جان نکل نہیں رہی کلمہ پڑھایا جا رہا زبان پہ کلمہ آ نہیں رہا میرے نبی کو جا کے خبر دی گئی یا رسول اللہ آپ کے فلا صحابی ان کی جان نہیں نکل رہی کلمہ نہیں پڑھا پڑھا جا رہا میرے آقا اٹھے فورا تشریف لے گئے جا کے دیکھا صحابی رسول آخری وقت میں میرے آقا بیٹھ گئے گوھر سے سنیے میرے مسلمان میرے آقا بیٹھ گئے اور بیٹھ کر میرے آقا خود کلمہ پڑھانے لگے خود کلمہ پڑھانے لگے لیکن پھر بھی کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا پڑھانے والا میرے ابی اپنے بیٹھ پڑھا رہے دیکھ ایک علمہ جاری نہیں ہو رہا جناب والا میرے آقا علی السلام نے کہا ان کی بیوی کو بلاؤ بیوی کو بلائیا گیا پوچھا میرے آقا نے یہ بتاؤ یہ کیسا آدمی تھا بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بڑے نیک آدمی جب سے میں ان کو جانتی ہوں ان کی نماز کبھی بھی آپ کے پیچھے ہی جب بھی آدھا ہوئی انہوں نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا غریبوں کی مدد کرتے ہیں بیواؤں کا سہارہ بنتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑے نیک آدمی ہے میرے آگا نے کہا اور کچھ کہا ایک بات ہے یا رسول اللہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے میرے آگا نے کہا جاؤ علی ان کے ماں کو بلا کے لاؤ جب حدت علی پہنچے ماں آنے کو تیار نہیں ہے جناب والا میرے آگا نے کہا جاؤ کہو میں بلا رہا ہوں جب نبی کا نام سنا تو اٹھ کے آئی آگے کہنے لگی یا رسول اللہ کیوں بلا یا کہا دیکھ تیرے بیٹے کی کیا حالت ہے اپنے بیٹے کو ماں مچل گئی کہنے لگی یا رسول اللہ کیسے ماں کر دوں کہ میں نے اس بیٹے نے جس کو میں نے اپنے کوک میں پالا جس کو میں نے چھاتی کا دودھ آیا اس کو میں نے پڑا کیا مگر یا رسول اللہ اس نے اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا نبی کے سامنے مکمتبہ چلہ ماں کہہ رہی ہے نبی سے اپنی بیوی کی وجہ سے یا رسول اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا میرے آقا قریب علی صلی و تسلیم رونے لگے کہنے لگے اے بوڑی ماں تو اپنے بچے کو ماف کر دے اگر تیری عزت اس کے ماف کرنے سے کم ہو رہی ہے تو میں محمد مکن میدان حچر میں تیری عزت تجھے واپس کر دوں گا حضرات محترم جب حضور کی طرف سے یہ گارنٹی ملی ماں نے بچے کو ماف کر دیا اس کے بعد میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تب ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور ان کی روح روح نی ماں ناراض تھی تو کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا تھا اور بات یہی ختم نہیں ہوئی میرے نبی علی سلام نے حق دیا ان کے جنازے کی تیاری کرو نہ لیا گیا گفن گفن ہوا جب قبرستان میں لے جائے گئے اب ان کو قبر میں اتارا جا رہا ہے میرے نبی علی سلام تسلیم ایک جگہ بیٹھے ہوئے صحابہ کا حلقہ لگا ہوا ہے میرے نبی جوش میں آئے اور اٹھ بات کو تکلیف دی تو ہو سکتا ہے جب مرو تو تمہیں کلمہ نصیب نہ ہو جب تم مرو نصیب نہ ہو اس وجہ سے اے میرے عزیز و میرے محترم آپ کے لیے پیغام غوث عظم یہی ہے کہ غوث عاد اللہ تعالی نے جس طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کی ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بول آج عالم یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں جھوٹ بول باپ اپنے بچوں کو فریب کاری سکھاتے ہیں جناب اللہ غوث عظم کے ایک چیز جس پہ غوث عظم نے عمل کر لیا اپنے ماں کے دیے ہوئے نمون پر تو میرے عزیز و میرے محترم غوث عظم کی بات سننی تو اب غوث عظم کے لادلے کی بات سننی اور ایک مہدی صاحب نقیب صاحب امس کر رہے تھے کہ پہلے یہاں دو کرسیاں لگتی تھی ایک پہ حضور سید شاہ رزوان الہدہ رحمت اللہ علی بیٹھتے تھے با رہی کہ یہاں پہ سید شاہ رزوان الہدہ بیٹھے ہیں کی نہیں بیٹھے ہیں لیکن جناب والا میرے پاس سعوا بھی ہیں دلیل بھی ہیں اور یقین بھی ہیں کہ آپ کی محفل میں حضور سید شاہ رزوان الہدہ جیسے پہلے حاضر ہوتے تھے وہ ایسے ہی حاضر ہیں آپ کو دیکھ بھی رہے سن بھی ملا حضور اللہ حضور اللہ اگر میں دلیل نہ دوں تو میری بات زور ہو سکتی ہے آپ کو دلیل میں کسی ایسے ویسے کی نہیں بلکہ آلہ حضور کی بھوں گا بات ایسے ویسے کی نہیں بلکہ غوث آدم کی ہو گی آلہ حضور حضی کہ حضور غوث آزم ایک دن میں ستر مریدوں کے گھر تشریف لے گئے ایک ہی وقت میں تو ہمیں یہ بتائیے کہ حضور غوث آزم جو ستر مریدوں کے ہاں گئے تو کیا حضور غوث آزم ایسے گئے مثال سمجھ آپ اگر ایک شیشہ لیں شیشہ اور شیشہ کو کئی ٹکڑوں میں باند اور ایک جگہ اگر آپ ممبتی جلا دیں تو جتنی جگہ شیشے رکھے ہوں گے ممبتی سارے شیشوں میں نظر آئے گی نظر آئے گی نظر ایک لیکن نظر سب جگہ آ رہی تو اب حضور غوث آدم رضی اللہ تعال جو اپنے مریدوں کے ہاں گئے تو کیا وہ ہر جگہ اصلی حالت میں گئے یا اسی مثال کے تحت کہ ایک جگہ موجود رہے اور باقی سب جگہ آپ کا ذل چلا گیا آپ کا پرتو چلا گیا حضور اس کا جواب دے دیجئے ایمان والا جواب سنو آرہ حضور عزیب البرکت ارشاعت فرماتے ہیں ارے اللہ رب حضور نے اپنے ایک ادنا ولی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ دس ہزار شہروں میں دس ہزار مریدوں کے گھر ایک ہی وقت میں اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں جب ایک ادنا ولی کا یہ مرتبہ ہے تو غوث عظم کا عالم کیا ہوگا جناب والا تلیل موجود ہو گئی جب ادنا ولی کا یہ مرتبہ ہے تو غوث عظم کے لادلے حضور شہید شاہ رضوان الحدہ کا عالم کیا ہوگا یقینا وہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں ہمارے دنوں میں بھی موجود ہیں آج اس چلسے میں بھی آپ کی